بسم اللہ الرحمن الرحیم اشیاد کی مکھی کیا کیا کام کرتی ہے اپنے چھتے کو ہوا سے محفوظ کیسے رکھتی ہے دشمن سے محفوظ کیسے رکھتی ہے بھٹیریا سے محفوظ کیسے رکھتی ہے اور آگے آپ ابھی بہت کچھ ملازع فرمائیں گے بات ختم ہوئی تھی جہاں سے کہ آگے ہم نے نظام صحت پر بات کرنی ہے کہ اشیاد کی مکھیوں کی وہ کوششیں جو وہ شہد کے میار کو محفوظ رکھنے کے لیے کرتی ہیں صرف چھتے کے اندر نمی اور حرارت کو منظم کرنے تک ہی مادود نہیں ہے چھتے کے اندر ایک نہایت جامع نگداشت نگداشت صحت نظام موجود ہوتا ہے جو تمام حالات میں بیکٹیریا کو کنٹرول ملکتا ہے اس نظام صحت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بیرونی مادے کو چھتے میں داخل ہونے سے رکھا جائے اس مقصد کے اصول کی خاطر دو محافظوں کو ہر وقت چھتے کے داخلی دروازے پر چکنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اگر احتیاط کے باوجود کوئی بیرونی مادہ یا کیڑا مقوڑا چھتے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو شاید کی تمام مکھیاں مل کر اسے نکال کر بہر پھینک دیتی ہے وہ بڑی بڑی چیزیں جن کو چھتے سے بار نکالنا ممکن نہ ہو اس کے لیے ایک اور مدافتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے شاید کی مکھیاں انبار کی چیزوں کو حنود کر لیتی ہیں وہ ایک ایسی رتوبت خارج کر دیتی ہیں جسے شاید کی مکھی کی رال کہتے ہیں پھر اس کی مدد سے وہ حنود کا عمل تکمیل تک پہنچاتی ہیں جو موم وہ سنوبر سفید دے اور کی کردیا سے درفتو سے حاصل کرتی ہے اس میں ایک خاص قسم کی رتوبت شامل کر کے شاید کی مکھی کی رال کو چھتے میں پڑ جانے والی دراروں کو پر کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہوا کے ساتھ اپنے رد عمل کے طور پر یہ موم جم جاتا ہے اور ایک سخت سطح تشکیل دے دیتا ہے اب یہ تمام بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے شاید کی مکھیاں اس مادے کو اپنے بہت سے کاموں میں استعمال کرتی ہیں یہاں پہنچ کر ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں شاید کی مکھی کی رال میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ چھتے میں بیکٹیریہ کو زندہ نہیں رہنے دیتے ہیں اس لیے یہ رال حنود کے لیے بہترین مادہ ثابت ہوتی ہے ان مکھیوں کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ مادہ حنود کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے جو مادہ انسان تجربہ گہوں میں اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ایک خاص سطح کا علم کیمیا ہو شاید کی مکھیاں اسے کس طرح پیدا کر لیتی ہیں بڑا ہم سوال ہے انہیں یہ کیسے علم ہو گیا کہ ایک مردہ کیڑا مکوڑا چھتے میں بیکٹیریہ پیدا کر دیتا ہے اور یہ کہ اسے حنود کر کے اسے بچا جا سکتا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس موضوع پر نہ تو شاید کی مکھی کوئی علم رکھتی ہے نہ ہی اس کے جسم میں کوئی تجربہ گاہ نصد ہے یہ مکھی تو صرف ایک دو میلی میٹر جسامت کا ایک کیڑا ہے اور یہ تو وہی کچھ کرتی ہے جو اس کے خالق و مالک نے اسے وحی کر دیا ہے بس یہ اسی اشارے پہ کام کر دیتا ہے اور جو مالک کے اشارے پہ کام کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے شاید کی مکھیاں جو چھتہ تعمیر کرتی ہیں اس میں اسی ازار مکھیاں رہ سکتی ہیں وہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور اپنے لعاب یعنی موم سے چھتے میں چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیتی ہیں یہ چھتہ اس موم سے بنتا ہے جس کی دیواریں بھی اسی کی ہوتی ہیں اس میں سیکڑوں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں یہ تمام خانے ایک ہی سائز گرتے ہیں یہ تعمیراتی موجزہ آداروں مکھیوں کی مجموعی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے اکیلی نہیں بناتی مل کر بناتی وہ ان خانوں کو خوراک زخیرہ کرنے چھوٹی شاید کی مکھیوں کی دے کبال کے لیے استعمال کرتی ہیں کئی ملین مرسوں سے لے کر اب تک شاید کی مکھیاں ان چھتوں کو چھے اضلاع کی مستدسی شکل میں جیسے اعرام بنتے ہیں تعمیر کر رہی ہیں شاید کی مکھی کا ایک ایسا فصل دستیاب ہے جو سو ملین برس پرانا ہے یہ بات بڑی عیرت انگیز ہے کہ ان مکھیوں نے آٹھ زلی یا پانچ زلی کے بجائے چھے اضلاع والی مستدسی شکل کو کیوں چنا اس کی دلیل ریاضی دان یہ دیتی ہیں چھے دلی ڈانچہ ایک ایسی موضوع ترین جیومیٹرائی شکل ہے جس میں آقائی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکتا ہے اگر شاید کے چتوں کے خانوں کو کسی اور شکل میں بنایا جاتا تو غیر استعمال شدہ علاقے باقی رہ جاتے اس طرح کم شہد زخیرہ ہو سکتا اور کم تعداد میں مکھیاں اس سے مستفید ہو سکتی جب تک ان کی گہرائی یقصہ ہوگی ایک تین زلی یا چار زلی خانے میں اتنی مقدار میں وہ شاید زخیرہ کیا جا سکے گا جتنا کسی چھے دلی مستثنما خانے میں تاہم ان تمام جو میٹرائی شکلوں میں چھے دلی شکل یا محیطی یا گہری ہوئی جگہ سب سے کم ہوتی ہے ان کا حجم جب یقصہ ہوتا ہے چھے دلی خانوں کے لیے جس قدر موم درکار ہوتی ہے وہ موم کی اس مقدار سے کم ہوتی ہے جو ایک تین زلی یا چار دلی خانوں کے لیے ضروری ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ تعمیری لحاظے چھے دلی خانوں کے لیے کم از کم موم کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ان میں شاید کی زیادہ سے زیادہ مقدار زخیرہ کی جا سکتی ہے شاید کی مکھیوں نے یقینا یہ نتیجہ خود حساب کتاب کر کے نہیں نکال آگا اس پر تو انسان بہت سی پہچی دیا پہچی دا کیوں میں اٹرائی جمع تفریق کے بعد پہنچائے پیداشی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے جانور چھے زلی تعمیری شکل استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے مالک نے اب تک یہی حساب سکھایا روسی کی ان کے لیے وحی کی ہے شاید کے چھتے کہ خانوں کی چھے دلی تعمیری شکل کے لحاظ سے بڑی عملی ہے اس میں خانے ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی دیواریں مشترک ہو سکتی ہیں اس سے کم از کم موم سے زیادہ سے زیادہ زخیرہ اندوزی زخیرہ اندوزی یقینی بنایا جا سکتی ہے ان خانوں کی دیواریں حالا کے پتلی ہوتی ہیں مگر وہ اپنے وزم سے کئی گناہ زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں شاید کے چھتے کے خانوں کی مختلف سنتوں کی دیواروں میں بھی مکیاں تیہ کے کناروں کی تعمیر کے دوران بچت کے اصول کو زیادہ سے زیادہ سامنے رکھتی ہیں شاید کے چھتوں کی تعمیر اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک ٹکڑا اس طرح رکھا جائے جس میں وہ کتاریں اس طرح ہوں جس میں دو کتاریں اس طرح ہوں کہ دونوں کا اقوی حصہ جڑا ہو آپس میں جڑا ہوا ہو ایسا کرتے وقت تو دو خانوں کے آپس میں ملنے والے مقام اتصال یا جنکشن جنکشن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اسے اس طرح حل کیا جاتا ہے کہ خانوں کے سب سے نچلے حصوں کو تعمیر کرتے وقت چار دلی حصوں کو تین برابر برابر حصوں میں جوڑ دیا جاتا ہے جب شاید کے چھتے کے ایک رخ پر تین خانے بنا جاتے ہیں تو دوسرے رخ پر ایک خانے کی سب سے نچلی سطح از خود تعمیر ہو جاتی ہے چھتے کی چونکہ سب سے نچلی سطح موم کی یکسہ چار ذلی پلیٹوں سے مل کر بنتی ہے اس لیے یوں تعمیر کیے گئے خانوں کی تیہ میں نیچے کی سمت ایک گہرائی دیکھی جا سکتی ہے اس سے مرادی ہے کہ خانے کے حجم میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں زخیرہ کی اگر شاید کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا آج آپ نے یہاں تک گفتگو ملازع فرمائی اور پھر مزید چھتے کی یہ تیہ خانوں کی مزید دوسری خوبی ہیں اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ ملازع فرمائیں گے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور تب تک بنتینا چیز کو دعوں میں دعوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو جس بھائی دوست بین نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا اور یاد تعمیر چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنے بہتر آراز سے بھی ضرور نوازیں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہو اور وہ بھی مستفید ہو سکے اجازت دیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ موسیقی موسیقی